موسیقی 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 صرف گانیشنگ کے لئے یوز ہوتی ہے اور دو سو گرام ہم نے یہاں پر کھویا لیا ہے ہاف لیمن جوس لیا ہے ہاف ٹیسپون ہم نے یہاں پر پینپل ایسنس لیا اگر آپ کو نہیں ملے تو ہائٹ کر دیں لیکن پینپل زردے میں تھوڑا ایسنس ڈالیں تو بہت ہی فلیور فول اور بہت ہی خشبتہ زردہ بن کے تیار ہوتا ہے یہاں پر ہم نے لیا ہے ہاف ٹیسپون نمک اور چار پانچ لونگ ہے تین ہری لائچی ہے یہاں پر ہم نے کچھ ڈرائی فورس لیا ہے جس میں کی دو سے تین ٹیبل سپون کاجو ہے دو سے تین ٹیبل سپون کشمیش ہے دو سے تین ٹیبل سپون ہی ہم نے یہاں پر کٹے ہوئے ناریا لیا ہے اور دس کریب سے دس سے بارہ بادام ہے جسے ہم نے چھلکا وغیرہ ہوتار کے رکھ لیا ہے گرم پانی میں ڈال کے اور یلو فوٹ کلر کی ضرورت ہوگی تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ڈرائی سے دو لٹر پانی کو بائل ہونے رکھ دیا ہے جو کی بائل ہو رہا ہے اب اس میں ہاف ٹیسپون ہم فوٹ کلر ڈال دیں گے فوٹ کلر زیادہ نہیں ڈالنا ہے ہلکا کلر ہی رکھنا ہے کیونکہ یہ زافران میں ایسے تو پکایا جاتا ہے لیکن ہم نے فوٹ کلر لیا ہے کیونکہ اس سے تھوڑا کلر اچھا آتا ہے زافران کلر تھوڑا مدھیم سا ہوتا ہے اب اس میں ہم نے نمک بھی ڈال دینا ہے اور نمک ڈال کے اب اس میں ہم چاول بھی ڈال دیں گے پھیکے ویسے بھی چاول ڈال دیں گے اور اس میں لیمن جو سے جو رکھا تھا ہاں نیبو کا وہ بھی ڈال دینا ہے اچھے سے سٹیج کریں گے اب اسے کوک کریں گے بلکل ہنڈیڈ پرسنٹ پورا سوفٹ چاول کرنا ہے ہم کو کوئی ایک کنی دو کنی باقی نہیں رکھنا ہے تو کریں بیس سے پچیس منٹے سے میڈیم ہیٹ پر پکاتے جانا ہے جب تک یہ سافنا ہو جائے اب یہاں پہ ہم کچھ اپنی تیاریاں کر لیتے ہیں جب تک ہمارا چاول بوائل ہو رہا ہے تو دیسی گھی میں ہی اس کا مہت اچھا ٹیسٹ آنا ہے اسے دیسی گھی میں ہی ضرور بنائیں یہاں پہ ایک چمل دیسی گھی کے ساتھ ہم پھر ڈرائی فوڈ کو فرائی کر لیں گے کسمس چھوڑ کے یہ تین چیزیں ہم اس میں ہلکا ہلکا سا فرائی کریں گے تو اسے کسمس بھی ہم نکال لیا ہے اب اسی پین میں ہم اپنے کھوئے کو ہلکا سا بھون لیں گے ہلکا دانے دار ہو جانے تک تو یہاں پہ کھوئے ہمارا دانے دار سے ہو چکا ہے اس کا میکشر ہوا رہا ختم ہو گیا بس اتنا ہی اسے بھوننا ہے زیادہ نہیں بھوننا ہے بس اسے ایک پارٹ میں پلٹ لیں گے تو یہاں پہ جو ہمارا چاول اسے بچیس منٹ قریب لگ گئے کوکھونے میں اب یہاں پہ ہم نے کئی دانے کو چک کرنا ہے اور ایک ساتھ کیونکہ یہ ایک دانہ کا بھی گلہ دوسرا نہیں گلہ ہو اس طرح سے کئی دانے چک کر لیں جب لگے کہ ہاں سب سافٹ ہو گیا تو بس اس کا پانی نکال کے سٹر رکھ لیں آپ کا جو چاول ہے اس پہ ٹائم کم بھی لگ سکتا زیادہ بھی لگ سکتا لیکن چاول پہ دھیان رکھیں یہ چاول ہنڈیڈ پرسنٹ کرک ہونا چاہیے تو اب چاولوں کی تہہ لگانے کے لیے ہمیں ایک موٹے تلے کا پہن لینا ہے کوئی بھی بھاگا نہ کر لیں تو موٹے تلے کا لیں تو زیادہ بہتر اس میں جلتا نہیں ہے نیچے سے اب اس میں ہم دو سے تین ڈیو سپن گھی لیں گے اور اس میں لاؤنگا الیچی ڈال دیں گے الیچی کو اچھے سکوٹ کے ڈال دیں تاکہ اچھے سی فلیور نکلے بعد اچھے سکے دیکھیں لاؤنگا ہماری پھول گئی ہے تو ہم نے ہیٹ کو بند کر دیا ہے دو چار منٹ ہم رکیں گے تاکہ ہمارا گھی تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائے یہ بہت گرم ہو رہا ہے تو یہاں پہ گھی تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے تو ہم نے چاول اور چینی کی لیئر لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ دو سے تین قریب انچ کی ہم چاولوں کی لیئر لگائیں گے پھر آدھی چینی ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم پائنیپل کی لیئر لگائیں گے اسی طرح سے کر کے دو لیئر ہم لگائیں گے اب یہاں پہ ہم پھر سے چاول کی ایک لیئر لگائیں گے اور اس کے بعد اس پہ ہم چینی پھر سے ڈال دیں گے تو آدھی چینی ہی وہ چی جو ہے وہ پوری چینی ہم اس لیئر میں پوری ڈال دیں گے اور اس کے بعد جو بچے ہوئے پائنیپل ہیں اس کے اوپر ہم یہ بھی ڈال دیں گے اور اس کے اوپر جو چاول اب بج گئے تھوڑے وہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور اس کی اب ہم ہیٹ کو آن کر دیں گے اور جب تک ہم اپنے ڈرائی فوڈ اور کھویا اگر ڈالتے ہیں تب تک ہیٹ کو ہم میڈیم رکھیں گے تاکہ ہمارے پین میں اچھی سی گرمی آجائے اس کے بعد لو کریں گے اور اب یہاں پر ہم اپنے ڈرائی فوڈ جو ہے تھوڑی سی کارنیشنگ بھی بچا کے سارے اس میں اوپر سے ڈال دیں گے اور آدھے سے زیادہ کھویا کتب تین حصہ کھویا کرمبل کر کے اس پر اچھے سے ڈال دیں گے اب یہاں پر ہم اسے کور کر دیتے ہیں اور ہیٹ کو لو کر دیں گے لو ہیٹ پر ہی اس کی چاشنی آنے تک ہم اسے لو ہیٹ پر ہی پکائیں گے اس کے بعد اسے چیک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں پندرہ سے بیس میٹ ہو چکے ہیں اسے ایک بار ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی سی چاشنی آگئی ہے تو اسی چاشنی میں ہمارے پائنے پہلے وہ بھی کچھ ہیں اور اس کا دھیان لگتے ہوئے ہمیں ہیٹ کو بلکل نہیں بڑھانا ہے اور اسے لو ہیٹ پہ ہی لگاتار اس کا پانی اس کا چاشنی خوش کرنا ہے تو اب یہاں پر ہم نے دیکھی خوب اچھے سے چاوال کو ہلکے ہاتھوں سے اولٹ پلٹ دیا ہے تو یہ سیلہ چاوال کوئی ڈر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہلکے ہاتھوں سے ہمیں اسے پلٹنا ہے اب اسے ہم پھر کور کر دیتے ہیں اور پوری طرح پانی خوش ہونے تک اسے ہم لو ہیٹ پہ پکنے دیں گے تو یہاں پہ تقریباً آدھی گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اسے ایک بار پھر کھول کر دیکھتے ہیں بیچ میں ایک بار ہم آؤٹ چیک کر کے گئے تھے تھوڑی چاشنی تھی اور اب بلکل چاشنی اس میں نہیں ہے یہاں پہ سنٹر میں اس طرح سے دیکھے تلے میں بلکل چاشنی نہیں ہے تو بلکل زردہ ہمارا تیار ہے اب اس میں دو تین چمچ اوپر سے ہم دیسی کی آؤ ڈال دیں گے تاکہ ہمارے چاوال اور بھی اچھے کھلے کھلے اور دیسی کی خوشبو سے تیار ہو جائیں تو بس اب اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور جب ہم اسے سرو کریں گے تو اوپر سے تھوڑے سے کرمبل کیے ہوئے کوئے کو اور ڈالیں گے اور ڈرائی فورڈ اور چیری ٹوٹی فروٹی ہلکی کسی اور سرو کریں گے اور اسے اور بھی زیادہ رویل برانی کے لیے ہم اس کے اوپر سے تھوڑا سا چادی کے ورک لگائیں گے اور اس کے بعد اسے آپ سرو کریں بہت ہی خوبصورتی سے بہت ہی لذیذ ہمارا پائنپل زردہ بن کے تیار ہے تو آپ اسے ضرور بنائیں اور ٹرائی کریں اور بہت ہی سپیشل اور یونیک یہ زردہ آپ کے بالکل فیورٹ ہو جائے گا تو ضرور بنائیں فیڈبیک دیں ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ون ٹائم میرے چیل کو سبسکرائب کرنا نہ ہولیں اپنا خیال لگیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ